ورلڈ 11 کا دورہ ہاشم آملہ سیمل بدھری پاول کھرلنگ اور جیوید ملر بھی پاکستان آئیں گے چیرمن پی سی بی کی پریس کانفرنس نجم سیٹھی کہتے ہیں تمام میچ پاکستان میں ہی ہوں گے گرانٹ ہیلیے تمیم اقبال مورکل تین پر ورلڈ 11 کا حصہ پوئی بھارتی کھلاری شامل نہیں ورلڈ 11 کو پاکستان میں خوش آمدی ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹوئٹ میچر جنرل آصف غفور کہتے ہیں پاکستانی امن اور کھیلوں سے محبت کرنے والی قوم ہے شدت سے ورلڈ 11 کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہیں ایمکی ایم لندن رینجرز کو بدنام کرنے کے لیے اپنے کارکنوں کو خود ہی روپوش کرنے لگی ندیم نصرت نے پریس ریلیس یوسف نامی کارکن کو مردہ ظاہر کیا تو وہ قتل کے ڈر سے روپوش ہو گیا پھر خود کو رینجرز کے حوالے کر دیا رینجرز سرجمان میجر غمبر ازا کی پریس کانفرنس بولے تمام ہتکنڈوں کے باوجود شہریوں کا اداروں پر اعتماد ہے کراچی آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا امریکی دھنکیوں کے بعد جوابی حکمت عملی کی تیاری اسلام آباد میں وزیراعظم شاہک خاقہ نباسی کی زیرہ صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اشلاس تینوں مسلحہ افواج کے سربراہان چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی بھی شرکت سٹریٹیجک مفاوطات کا تحفظ یقینی بنانے کا عظم پاکستانی موقف دنیا کے سامنے رکھنے کا فیصلہ فرم کی دھمکیاں تحریک انصاف کے بعد پیپولز بارٹی نے بھی پارلمنٹ کا مشترکہ اجراز بنانے کا مطالبہ کر دیا خوشید شاہ کہتے ہیں حکومت آپوزیشن سے مل کر قومی وقار کے تحفظ کی پالیسی بنائے صورتحال پر پارلمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے علاقائی امن و اس احکام کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم اسلام آباد پر دباؤ پڑھانا خطے کے لیے خطرناک ہوگا جین کے بعد روس بھی میدان میں آگیا جنوبی ایشیا سے متعلق نئی امریکی پالیسی پر شدید تنقید روسی صدر کے نمائدیں خصوصی زبیر کابنوف کا پاکستان کی کاوشوں کے اعتراف پر زور نہور ہائی کورٹ نے وزر اعظم شاہد خاکان عباسی نواز شریف شہباز شریف اور سعاد رفیق سمیت سولہ وزراء کے عدلیہ مخالف بیانات نشر کرنے سے روک دیا چیئرمن فیم برا چیئرمن کانسل آف کمپلینٹس کو نوٹس جاری بارہ ستمبر تک جواب طلب کر دیا گیا پاناما کیس کرپشن شریف خاندان کو مزید طلب نہ کرنے کا فیصلہ نیپ کی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم نے شریف فیملی کے خلاف ریفرنسز کی تیاری شروع کر دی نواز شریف، حسین حسن، مریم نواز اور اسحاق ڈار کے خلاف چار ریفرنس دائر کیے جائیں گے اپنی شرائط پر آفٹیکل باسر ترے ست میں ترامیم پر آمادہ ترامیم موجودہ نہیں آئندہ آنے والی پارلیمنٹ کرے گی آسف زداری کہتے ہیں حکومت نواز شریف کو بچانے کے لیے ترمیم کر رہی ہے این اے ایک سب بیس کے زمن انتخابات الیکشن کمیشن نے فوج کی تائناتی کا حکم دے دیا وزارت دفاع کو خط پاک فوج کے جوان پالنگ سیشنز کے اندر اور باہر تائنات رہیں گے تائناتی کا مطالبہ تحریک انصا اور پیبلز پارٹی نے کیا تھا ایڈیشنل آج جی کراچی غلام قادر تھے وہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا مشتاق مہر پھر پولیس چیف بن گئے شہر میں سویٹ پرائمز کی روک تھام کے لیے دس ہزار سی سی ٹی وی کیامرے لگانے کا فیصلہ ایپ ایکس کمیٹی کے منظوری کے بعد محکمہ داخلہ سن نے نیجی کامپنی سے معاہدہ کر لیا دوستوں کے کہنے پر موبائل فان کے لیے دریاء میں کودنے والے گجرانوالا کے علی عبرار کی لاش دھر پہنچ گئی لوہی کین کی دھاڑی پورا علاقہ سوگوار نوجوان کو مقامی قبرستان میں سپرڈے خاک کر دیا گیا ملک میں نشہ کے آدھی افراد کی تعداد چونسٹھ لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی وزارت انصداد منشیات کے سنت میں تحریری جواب میں انکشاف انجیکشن کی ذریعے نشہ اور عدویات کا استعمال کرنے والے چار لاکھ افراد اس کے علاوہ ہیں منشیات کی آدھی افراد میں پندرہ سے چونسٹھ برس کی عمر کے لوگ شامل ہیں عید قربان میں چند رسپاہ کی مویشی منڈیوں کی رونقیں روج پر پہنس گئیں خریداروں کو سنت ابراہیمی پر عمل کرے خوبصورت اور صحت مند جانوروں کی تلاش قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں بیوپاریوں اور شہریوں کی دربیان بھاؤتاؤ کے مناظر بھی عام حج کے لیے حفاظتی انتظامات سعودی سیکیورٹی فورسز کی مشقی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے جنگی مہارتوں پر فورسز کی تاریخ بولے آزمین کے حفاظت اولین فریضہ ہے ہر قیمت پر فرض پورا کریں گے کھیل کے میدان سے ایک اور اچھی خبر قومی ہاکی ٹیم نے ورلز کپ 2018 کے لیے کوالیفائی کر لیا کرکیٹرز کی مبارک بات نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہاکی ورلز کپ آئندہ سال 28 نومبر سے بھارت میں شیڈول ہے اور کس تو کہانیوں کی رانی گوڑیا جا پانی اب افثانہ نہیں حقیقت ہے میک اپ آفٹس نے ہاش میں موتو نامی لڑکی کو ایسا روک دیا کہ گوڑیا بھی بنا دیا ویک کوسٹیوم اور ماس کے ساتھ سپیشل ڈریس بھی ڈیزائن موسیقی